السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اکرام رضا اوفیشل آج کی جو یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسکرین پر بہت ساری تصاویر بہت ساری ویڈیوز میں لگا چکا ہوں اور آپ اپنی نگاہوں سے ان ویڈیو کو ملاحظہ کر بھی رہے ہوں گے اور مکمل ان ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے دیش کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں بہت سارے شہر بہت سارے علاقے بالخصوص یوپی کا ایریا اتر بردیش کے بہت سارے زلے ایسے ہیں جہاں پر لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں اور روز ہر نماز کے بعد باریش کو اپنی دعاوں میں شامل کر رہے ہیں اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار رو رو گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں کہ مولا تو رحمت والی باریشیں نازل فرما دے لیکن آپ ہمارے ہی دیش کے اندر یہ جو تصاویریں ہیں یہ ذہن میں فٹنا کریں کہ یہ تصاویریں بھی جو ہے پاکستان کی ہی ہوں گی یہ پاکستان کی نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے ہی دیش کی ہیں جس دیش کا ایک علاقہ ہے جس علاقے کا نام بینگلور ہے بینگلور سے یہ ساری تصاویریں نکل کے آ رہی ہیں یہ ساری ویڈیوز شوشل میڈیا پر یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری ایکٹیو ہوتی چلی جا رہی ہے ویڈیو جن ویڈیو میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بینگلور کی سرزمی پر بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ دکتوں میں ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں سواریوں کے ذریعے کشتیوں کے ذریعے ٹیکٹر وغیرہ کے ذریعے دیگر تمام سواریوں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لوگوں کو پہنچایا بھی جا رہا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی نگاہوں سے ناظرین اکرام ہم آپ سے پرخلوص گزارش کرنا چاہیں گے اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ پاک وہاں پر بارش نازل فرمائے جہاں پر پانی کی سخت ضرورت ہے اور جہاں پر پانی سے لوگ پریشان آ رہے ہیں اللہ ان علاقوں پر اپنا رحم فرمائے کیونکہ عزیزان اکرامی وقار اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہ جملے استعمال کیے تھے کہا تھا کہ ہر چیز اللہ کی رحمت ہے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے عزیزان اکرامی وقار ہر چیز اللہ کی رحمت ہے لیکن دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کبھی میرے اور آپ کے لئے زحمت بھی بن جاتی ہیں یعنی پانی بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن جب پانی دریا سے باہر آ جائے تو یہ میرے اور آپ کے لئے زحمت بن جاتا ہے آگ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ اگر چولے سے باہر نکل جائے چھت پر لگ جائے تو یہ ہمارے لئے زحمت ہے اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے ہمارے لئے لیکن اگر اولاد خدا نہ کرے غلط راستے پر چلنے لگے تو وہ ہمارے لئے زحمت ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو ہمارے لئے نعمت ضرور ہے لیکن کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے پریشانی کے سبب بن جاتی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ بینگلور کی سرزمین پر اتنی بارشیں ہوئی ہیں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا برا حال ہے اس وقت آپ لوگ ان لوگوں کو دعاوں میں شامل کریں جو لوگ پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں تکلیف میں ہیں وہاں پر اللہ کریم ان لوگوں کی مدد فرمائے ان لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے عزیزان اکرامی وقر یہ تھی چند لمحات کی ویڈیو جو آپ کے سامنے میں نے اس ویڈیو کو رکھنا مناسب سمجھا اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اکرام رضا اوفیشل اس سے ضرور جڑے رہیں اس طرح کی خبریں دیش و دیش کی خبریں ہم آپ کے سامنے ڈیلی کنٹینیو مسلسل رکھتے رہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ ویڈیو دیکھنے کے لیے کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ